جس ٹی وی دیکھ رہے تو سی میں کے پیس سوئنگ آج دا مدہ ویج توڑا سب دا سواقت کردیا کسان سگرش دی گالا سی لگا تر کر رہیاں تے کسان سگرش دے سو دن پورے ہو چکے دلی دے بارڈر تے سو دن پورے ہویا اس تو لابا پنجاب تے جو سنگرش شروع ہویا اس نے کہا وہ تب بہت دن بیچ چکے پر اس دے بچالے سوال ایک کھڑے ہندے پہیا ہے کہ کسان سگرش دے لئی کے اندر سرکار نے کی روکھ اپنایا کسانہ نو ہن تک حاصل کی ہویا کسان حمایتیاں نو کی ملیا گیارہ انڈیاں بیٹھکا ہوئیا اندے بیچ کی ملیا ایک گیر رسمی بیٹھک ہوئی اندہا مطلب کیسی کا چھبی جنروی دی ٹریکٹر پریڈ ہندی ہے تو اس تو بات سنگرش اجڑا ٹریک دے مڑا ہندے لئی جد و جد کا در نظر ہندہ ہے کہ اندری جنسیاں دے کی پر امکار ہندی ہے تے جنیاں جانچ اجنسیاں نے کنجا کسیہ کسان حمایتیاں تے اس تو لابا ٹولکٹ کیس والے کیس اجڑے ہوئی ساڑے سامنے ہندے ہیں اس لئے اسی سوال کوئی پوچھنا ہے اجڑا مدہ بے سو دن دا سنگرش حاصل کی اجڑا مدہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ سانس اجڑے سو دن ہوئی ہے تنو فٹا فٹ پوائنٹر داستی ہے اس تو بعد ساننا مہمان ہونگی ہے انہا تو اسی سوال جوابی لمحہ کے دلی دے وارڈران تے بیٹھے کہ ساننا دے سنگرش نو سو دن پورے ہو چکی ہے کہ اندر سرکار نہ ہوتا گیارہ بیٹھک ہوئی ہے ایک گیرس میں بیٹھک ہوئی ہے بائی جنوی نو کے اندر نال آخری بیٹھک ہوئی سی آخری بیٹھک دے نال اس تو بعد ہونتا گلبات نہیں ہوئی ڈیڑ لکھ جا رہی ہے کنونہ سو دا نو کے اندر تیار ہے وہ پینا تو ہی تیار ہے کسان رد کرو ہونتے گڑے ہیں کہن دے رپیل کرام آگے پھر جام آگے کہتی کنونہ نو ہولڈ رکھن دے تزویز ہولڈ رکھن دے تزویز رکھی گی سی ڈیڑھ سال دی اس تو بعد خبرائیں بھی فلائیاں گیا دو سال کارلو تین سال کارلو پر کسان کہن دے رپیل کرونے ہیں سپریم کونڈلو بنائی کمیٹی تے بھی کسانہ نے سوال کھڑے کی تے سی حالاکہ اس کمیٹی دے کچھ میمبر آ چڑے انہا تے بھی سوال سی گے تے ایک میمبر نو تا صیفہ دینا پہ گیا سی گے بار ہونا پہ گیا سی چھبی جنوی دے تریکٹر پریر تو بعد سوال نا چکی رہا سنگھرش تے کینڈری ایجنسیاں نے کسانہ سنے ہمائیتیاں تے بھی سکنچا کسیاں تے کسان مہا پنچائتہ شروع ہو چکی ہیں اس تو بعد چھبی جنوی تو بعد کسانہ نے سوچا ہون کریے کی تے جدو کسان مہا پنچائتہ کی تیاں گیا واقق سو بیاتا سنگھرش نو پچا دیتا کیا سبائی چونہ بیچے کسان جاتے بندیاں دی پاچ پانو ووٹ نا دین دی اپیل دے مطلب کی ہے کہ سارے سوال ہون کے جروع تے خاص میں مہاں سڑنا موجود ہے کہ رجیب کتارا سبراج انڈیا ہرینہ دے انچار جا رجیب کتارا تے جائے کسان اندولنا جڑے ہویا تے کسان اندول سنگھرش نو اے بڑا نیڑو دیکھتے پی عجیب دارا بہت سواغت تے سر دن دے وچہ حاصل کی ہے ایک لائن سرکاری دمنتو باوجود اے ثابت ہو گیا یہ ثابت ہو گیا تے پر کسان آگوے کہہ رہے سی گے کہ اندولن جے سنگھرش سفل ہوندہ تے اسی دنیا دی اگوائی کرنگے دا مطلب کیوں دا سر میں نو لگ دے کوئی کسے محوری دیوچ گل کیتی ہے پر دنیا دے اگوائی ایس مائنے چے جرور ہوئے گی کی لمبے شانتی پورن لوگتانتریک تریقے نار ساموہی لیڈرشپ دے نیتر تے دیوچ ایک پرتی رو دی ڈائیسنٹ دی آواز چکی جا سکتی ہے ریجسٹنس انیاء دے خلاف ایس طرح دے سرکاری قانون دے خلاف ریجسٹنس دی لمبی لڑائی لڑی جا سکتی ہے اے جی دیشا دیند دی گال ہے اے دی اگوائی کسان آنڈولن کردہ نجر آ رہے دوسری کہہ رہے ہو کہ اسے محورے میں چے گل کئی جا سکتی ہے پر جدو تسے آنڈولن دے بیچے ہونے ہو ہر گال نو ایک ڈیفرینٹ پرسپیکٹیو چے کہنے ہو ایدہ مطلب بھی ایئی ہے ایدہ دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک کوئی کس کا ہمیشہ سنگرش دے بیچے لگیے لوگوں نو اتسا دیند دی گال ہون دی ایک مطلب ہو دا یہ ہے دو جہا مطلب یہ بھی ہے کہ سچی موچی اڈڈا شانتی پورن اڈڈا بڑڈا لوگتان تریک اندولن تی اس طرح دے کانون نا دے خلاف جڑے انیائی پوروکنے اور نا دے خلاف چلے اندولن اس تو بعد بھی جیسے اسفل ہو جاندہ ہے تے لوگوں دے چک نراشہ دا جنم تا دین دا ہے ایس کر کے تیتیہاں سے بھی دس دا ہے کہ جدو ایک بڑے اندولن فیل ہوئے یا آف دی جس واسطے کھڑے ہوئے سی وہ اچیو نہیں کر پائے تے پھر آلٹی میٹلی نراشہ ہوئی تو اسی سیونٹی فور دا اندولن جیڑا جے پی دی نیتر دوچ لڑے گیا وہ جنتہ پارٹی دے سرکار تا بڑ گئی پر جیڑے امیدان سی گئی وہ پوری نہیں ہوئی آتے پھر اس دیش دے بچ کی بنے ہو ویکھو تسیں انہا مومنٹ دے بچ سرکار بڑ گئی اس تو بعد پر انتو پھر ایک جیڑی سیویل سوسائیٹی دے جیڑا اندولن سی اوہلے اس تو بعد چودہ تو بعد نظر نہیں آتا نا بار گیارہ بارت واد اے جیڑا اندولنے انہوں سیویل سوسائیٹی دے ایک جتے بندیاں تھا کسانہ دے اندولنے جیڑا انہا مومنٹ سی سفتہ سفورت کسی بھی جتے بندی دے ہون دیو جا ایک منچ تے لوگ سیویل سوسائیٹی دے لوگ کرانچے بیٹھے لوگ جیڑا اپلیٹیکل سی دے پرونتیا اوہ بھی سامنے آگئی سی ایس کر کے جدو کوئی ایس تران دے اندولنوں کا میاں بھی نہیں مل دی سماس دے سماس دا سبھاو ہے انسان دا بھی سماس سماس دا بھی ہے کہ نراشا آن دی ہے ایک اتصا ٹوٹ دا ہے ایس کر کے اسے ترائی نو سمجھے جانا چاہی دے پر میں نو لگ دا ہے ایجڑا اندولن ہے ایت آب دی بہت بڑی لڑائی جیت چکے کچھ آخری اسے دے پوری ریندے نے جیڑا کانون ریپیل کروانا ایم ایس پی دی کھرید دی کانونی گارنٹی کروانا ایس تو علاوہ ایس کار ایس اندولن دے جننے ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو نے جمعیت آنوکیاں میں کے ریجسٹنس دی لنبی لڑائی لڑنا شانتی پروک لڑنا ایس طرح دہ دیش دنیا دیوی چو دی آہ موبلائیزیشن ہونا ایس طرح دے جننے نئی آیام گھڑ سکتا سکی اندولن اوہ ایس اندولنے گھڑ دیتے نے ارجیق ذراعی توسی با انا مومن تا ذکر کیتا انا مومن تنوں اس نا کمپیر نہیں کیتا جاستا توسی لیے اس نا اکری کرتے ہو قدارہ صاحب پر سوال ہے کہ جننے سنگ ارچہ جڑے پچھلے دور پچھا سی دیکھی ہے اوہ سنگ ارچہ ستہ تے جاکے سیاست تے جاکے ختم ہو جانتے اے جیڑا ہون پا آئی پا دیکھلا ووٹ پانوالا اے علان چھیڑیا کیا ہے ایس نو ویسی ہے منی ہے کہ ستہ تک جاکے ختم ہو جگا ہے اندولن جائیں ستہ دی رات ہے تو ارپی اندولن اسنو یہ منی ہے جا کچھ اور طریقے نہ منی ہے ایس طرح پیلان دی گل کریے ایس طرح پہلان دی اندولن دی ستہ تے جاکے ختم ہو گئے ہونے ایس طرح نہیں کہا جا سکدا سیونٹی سیون دے بیچ میں اوہ زور دنی گل کرلا میں بلکل اوہ دی گل بھی کروں گا وہ اندولن دی جنتہ پارٹی بنی تے انہیں وائدے پورے نہیں کتے لوگ نراش ہوئے پرانتو بہت بڑھا سماس دہ حصہ دیش دی راجنتی دی بچ حصے داری کرنا آیا وہ نے آو دی گل چکی وہ آو دی گل لوگ تنطر دے واسطے الوگ تنطرک تریقیان دے ڈیموکریسی واسطے اندولن دے ویچے لوگ سہباگی بنے وہ حلے بھی بنے ہوئے انہی مومنٹ دے تیسے گل کر لو انہی مومنٹ تو بعد ایک پارٹی بنی اس پارٹی نے کی کتا میں او دی بارے نہیں جاوانگا پر اس مومنٹ تو جڑی ارجہ پیدا ہوئی جڑا ایک سماس دہ ایک نیریٹی جڑا سرجہ گیا وہ نیریٹیو حلے بھی ہے گا حلے بھی لوگ سوراز دی گل کر دینے لوکان دے بھاگیداری دی گل کر دینے تیسے او بھی بیکھوں گے اے جڑا کسان مومنٹ چال رہے ہیں اے دے ویچ بھی تو ہوندہ ہے نا کہ لوگ سوراز دی بھاگیداری ہونا چاہیے دی ہے اے جڑی گال ہے اے جڑا ریفلیکٹ ہو رہے ہیں بھاگیداری لوگان دی ہوئے گی او دے انبھو تو اے جڑی ساموہی نیتر تو دا ویچار اوبر کے آئے اے دے ویچ ہے نا ایس کر کے دجہ فرق جڑا ہے گا تو اسی کیا اے مومنٹ نے بھی کہا سی کب آنگے کہ سرکار نو ووٹ نہ دیو ایس کرنے پہلا تو لڑائیاں لڑ رہے ہیں تی ایس طرح دے جڑا کانون جتھے ایک پاس ایم ایس پی لاغو کرنی سی ایک پاس ایک کورپوریٹر بھچانا سی کسانہ دے انکم دھگنی کرنی سی او تھے کسانہ دے انکم دنو واری کانون لیا دے لیا ہے تے کسانہ دے اندولنو دھمن دی کاروے کیتی انہا سننے نہیں گیا انہا دے گلد بار سرکار کان بھی نہیں دے رہی ایس کر کے اے جڑا ہے کہ سرکار کانون ریپیل کرنے دی لوڑ ہے تیسے ریپیل کرنے واسطے بھی تیارا اے من دے کھلے ہوندو ایک وار بھی تو واسطہ نہیں دیتا ایک وار بھی نہیں کیا ہونے ایس کر کے اے جڑا ہے کہ سرکار جڑی کسانہ دے دیش دے جنتانہ دے ایس طرح ورطاو کر رہی ہے وہ سرکار نو اس پارٹی نو ووٹ نہیں دینا چاہی دا بی جی پی ہوئے بی جی پی دا سہوگی کوئی پارٹی ہوئے اے اپیل سٹیٹ دے دیو چوہے کوئی بھی اپلٹی کل نہیں ہندہ کیوں کیا جدو تو آپ کا کہنے کے اندولان ایس کر کے دیش دے نیتیاں کیس طرح دی مان دیش دے نیتیاں دے نیتیاں دے نیرمان کیس طرح ہوئے گا نیتیاں لوگ کاندے پرتی دے فائدے دے ہوئے گی یا ایک ورگ دے فائدے دے ہوئے گی یا اونا دے رجحان کی ہونگے یہ تیک کرنا ہی ترازنتی ہے نا صرف رازنتی نہ اسے بڑا دیتا ہے کہ ووٹا لاؤ ووٹا لائے کے ستہ دے بیٹھو لٹکو کرو انہوں سے راجنتی سمجھنے لگ پہ اصل چہ دیش دے بیٹھ نیتیاں کے اس طرح دی ہونگیاں کےڑی نیتیاں تیہ دیش چلے گا ساڑھا پرشاسن کے میں چلے گا ساڑھا آگے آگے جیڑا وکاس ہونا ہے یا ساڑھے جیڑے سمازدہ نرمان ہونا ہے کیوں جا ہوئے گا اے سارے راجنتی سوال نے تے او راجنتی دا ہر اندولن کردہ ہی ہے ہون بھی یہ کر رہا ہے ووٹ دی راجنتی دیش کیا ہے انہوں نے اے جی سرکار نو جیڑے کسانہ دی گل ناس نہیں سنن دی انہوں نے ووٹ نہ دیو ایک میں تو انہوں ہر گل کہہ دیں کے پی لاک مان لو ہون سرکار کل گل کر دیں دی کل گوشنا کر دیں دی کی ایسی جی تین نے کانون وافس لے لے ایم ایس پی دی گارنٹی دیتی جی جی کسانہ نو چھٹے کیس پنا کے فڑے نے انہوں نے اسی ریلیز کرتا ہے انہوں نے اس واف سے لے لے کی کسانہ دولا نے کہے گا کہ ساری تھا جا کے پرچار کر آنگے کی ووٹ نہ دیو یہ تہلے کوئی دکھائی نہیں دی رہے نگل کہ اس سران دی انہوں نے گل کے یہ ہوئے انہوں نے دا اندول نو دو تک ہے بلکل کہ سارا اندول جتن تو باد بھی ایس دیش 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 بہت ساری تاکتا کسانہ اندول دیش لگے ہوئے بہت سارے لوگ ایس دیش دیش لوگ تنتر نو بچانواز دے فاسیزم دے خلاف جی بی جی پی جی دی سرکار کر رہی ہے او دے خلاف لڑائی دیش لگاتار مشغول نے او اس تو باد بھی ہے سنگار جاری رکھن گے پھر پھر منچ ہو روئے گا ایس کر کے اے منچ رازنتی ہو گیا ہوئے او اس ووٹ دی رازنتی دیو بیچ وہ نہیں کیا جا سکتا سالو تو اسی رائے نیتی نو بہت وضیعت نہیں کینا سمجھا ہے چھوڑا ہے بریک لما کے بریک تو واپس آما کی نیتیاں تا راج ہونا چاہتا ہے رائے نیتیاں تا راج ہونتا ہے تیو دو نیتیاں تے سوال بھی کھڑے کرنے میں دے نیتیاں ہے کیا ہے پر چھبی جنوی تو بعد سرکار دی نیتی کیا ہے تے کسان سنگھشتی نیتی کیا ہے واپس آکیں اے سوال ہوئے گا چاہتا ہے سو دین آتا چرچہ کر رہے ہیں سو دین آتا چرچہ کر رہے ہیں اور جی گزارہ ساڈ نال مجھود ہے گیا گزارہ صاحب میں سوال چھٹکے گیا سی گا کہ چھبی جنوی تو بعد کے اندر دی نیتی کیا ہے تے کسان سنگھشتی نیتی کیا ہے کے اندر سرکار دی نیتی جیڑی چھبی تو پہلا سی وہی جاری ہے کوئی فرق نہیں پیا نیتی ہوئی ہے وہ نیتی نو ایمپلیمنٹ کرنے دا موکہ چھبی تریخ تو باد چھبی تریخ نو کریٹ کر کے اس تو باد دمان نو سیدھا جڑاؤں دی پہلی نیت سی گئی انہوں ایگزیکیوٹ کیتا ہے تے ایگزیوکیشن دا فرق پی ہے سرکار دی پہلا بھی نیتی جدو لوگ چھبی نومبر نو دلی جارے زی جس طرح سڑکا روکی گئیا جس طرح لوگ کا نو فڑے آگیا حریانے دیو سارے لیڈرانو کامیاب ہوئے کامیاب ہوئے کامیاب ہوئے تو انہوں یاد ہوئے گا بائی جنوری دی جیڑی کسان نال میٹنگ ہوئی سی اوستو باد تومبر صاحب نے کرشی منتری ساڑے پریس کانفرنس کر کے دیوچ کہہ رہی سی کہ ٹھیک ہے جی کسان اس پرسطاو نو سوکار کر دے نیتے آکے گیل کر لیا نسانو سنیا لادن نہیں تا پھر تو سی بھی آب دو بھی چھبی تریخ دی تیاری کا نصیبی کرانگے ایک کسان لیڈرشپ نو بھی انہوں نے کیا سی کہ بہت سارے لیڈرز نے آگے دس سی ایسی بار ہونہوں نے انتیاری کیتی ہونہ نے کسان لیڈرشپ نے جڑا سنکت مورچے دی لیڈرشپ سی انہیں روٹ سپولیس نال ملکے تیہ کیتا اڈڈ روٹ تیہ ہوئی کہ اتھے جاوانگے انہوں نے ادھر جان دی تیاری کیتی ایک پاسے اسے دن پچی تریخ نو ہی ایک منچ تو تے کچھ اور لوکا نے کیا سی رنگ روٹ تے جاوانگے اس تو پہلے کچھ لوکا نے بھی کیا سی لال کلے تک جاوانگے سنسا تک جاوانگے ایس طرح دی بیان بھی آئے سی سبت مورچے نے بلکل صاف کتا سی اسی تیہ روٹ تے جاوانگے کسی راستری دروہر نو یا راستری دروہر یا راستری پرتیک نو کسی طرح دا سممان نہیں دیتا جائے گا ایس تو باوجود سویرے اگلے دن ست وزے پولیس دے ناڑ جا کے وہ بندی آگے جان دے نے پولیس ویریکیٹ کھول دن دی ہے تھوڑی چڑپ ہون دی ہے پولیس رنگ روڈ وال لوکا جان دن دی ہے رادر جان واستے اکسان دی ہے دجھے پاسے دے راستے بند کر دیتے جان دے نے بلویر راججیوال جی نے بہت صاف صاف ٹائم اینڈ اگر دسیا کہ اسی جدو تھے پہنچے جڑے ساڑھا تیر روڈ دا راستہ سی بند کر دیا سی تیس لوکا نو دجھے پاسے رنگ روڈ تے جان واستے پولیس اکسارے سی پولیس کہہ رہے سی در جاؤ تیر روڈ تے نہیں جان دیتا جا رہے سی ٹھیک ایسے طرح دی کٹنا گازی پور دیویچ بھی ہوئی ایک گلنہ جڑی سی گیا سٹیٹ دی پوری نیتی پوری جڑی ساجس سی انہوں دس دیئے پولیس ساجس کسی سٹیٹ دی میں پولیس نہیں کواں گا میں سٹیٹ کواں گا پولیس او دیچ ایک ساہک سی پولیس دا آپ دا ایک رول سی دجھے پاسے ایک اس میڈیا دا بھی رول سی جنے کسان آندولوں تے رنگ روڈ والی پریڈ دے لال کے لئے جان واڑے ہیں دے ناتے جڑا کسان آندولوں نو برباد کرنے دی جی پلیننگ سی او دا دجا حصہ میڈیا دا حصہ بھی سی گا ایس آرینے صرف او تصویران دکھائی ہیں تو سویر کنا چاہ رہا رہا ہوں بلکل جرد جنہ نے جرد سیوکت مورچے دا پریڈ سی او دے تا گالی نہیں کیتی صرف وہ دکھائیاں صرف دکھائیاں نہیں دو گلہ ہوں دیا نے جے او ایک ایدھا میڈیا دکھاندہ ہو تے دکھاندہ ہو تے دکھاندہ سنگت مورچے دا کوئی لیڈر لال کے لیے جان رہا رہے ہیں چاہ نہیں ہے میں دیوچہ ایک سوال کھڑا کر سا تھا رجیو دارا جے اس میڈیا نے نہیں دکھائے او تصویران نہیں دکھائی ہیں جن دیوچہ آکیاں بھی لیا گیا سی گی جن دیوچہ چبی انویدی مہتتہ دکھال کردے پیس گے یہ میڈیا نہیں دکھایا کی کسان جتے بنتیاں نے آف دے دلی سرکار دلی دی آم آدھی پارٹی سرکار وہ جاری کارتی کی میرے دوست والا سر میں ایک تا کہہ رہے ہوں کہ کسان مورچے نہیں دکھایا ایک تا تیانے رکھنا چاہیے تھا سنگت کسان مورچے دے پیس تو جڑی لائیو ہونے سی انٹرنیٹ بند کر دیتا گیا جنہ کم سی جنہی تیاری سی وہ نہیں کرسکے سی بٹ دجھے پاسے جڑا شہانجا پور دے شہانجا پور جڑے لوگ بیٹھے دلی جے پور روڈ دے اتھو جڑی پریڈی شروع ہوئی انہیں مانسر تک آکے باپس مورنا سی اور ٹھیک اس راستے تھے ٹھیک ٹائم تھے واپس بھی گئی وہ دے ویڈیوز بھی آئے چانکیاں دے ویڈیوز بھی آئے فوٹوز بھی آئیاں سب کچھ ہویا جتے یوگیندر یادہ وہ سیاتراج سی انہا دے فیس بوک پیج ہی دیکھ لوں گے مل جائے گا سوراج انڈیا دے پروگرام دے ویڈیوز بھی آئیاں سی وہ بھی مل جائے گا جڑا سوکسان مورچے دا سوشل میڈیا دا کام سی وہ جتے سی انٹرنیٹ بند ہوگے سی یاد رکھنا چاہیے دے دارہ صاحب چلو ٹھیک ہے یاد رکھ لیا اے چیز اسی دا سریوں کے انٹرنیٹ دکھت کر کے اسی ہو چیزیں نہیں دا سکے گے پر جے ہون کال نو اتھے پروف منگے جان گے کہ کیڑے 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 لیڈر کیڑے کیڑے روڑتے سی وہ تو اسی کیویں پروف کروں گے میرا سوال تا ہے کہ وہ تو اسی خود وکیل بھی ہو نا نہیں سر اے پروف تا ہے گے نا یہ دیشتہ کو دیکھی سرکار بھی نہیں کہہ رہی سرکار نے کتے بھی نہیں کہا ایون پولیس نے بھی نہیں کہا کی سکت کسان مورچے دے لوگ لال کیلے گئے ہون ایک بیان ایک آروپ ایک گل ہے نہیں پر انہوں نے یہ تا کہنا روڑ تو ڈیفر کیتے ہیں یہ تا کہنا کچھ لیڈروں نے نام لیا نہیں انہوں نے کیا ایگر ٹھیک ہے کئی لیڈرس نے کیا کہا کہ اسی مجنوب تھیلہ تک گئے انہوں نے بھی ایک گلت سی ہے انہوں نے خلاف مورچے دیوچ گلبات بھی ہوئی ہے دیر دیرے دیرے سارے نے جیڈی گلت جیڈے ادھر گئی سی انہوں نے مان لیا کہ گلت سی وہ بھی گلت ہوئی ہے باٹ اے گلت کی نہیں ہوئی پولیس نے بھی نہیں کیا کہ اے تیر روٹ تو اٹ گئے انہوں نے جڑا کہا ہے کہ توسی جڑا پرومنس کیتا سی پولیس سے دے نال گالت باظتے جڑی پرمیشن تو ہنو ملے سی او دے پالناٹ اسی سن نشتnan کروا میں ایسے گلدہ انہوں نے نوٹس دیتا ہے تو انہوں نے یاد کرواندہ ہے پنجاب دے لوگوں نے پنجاب دے انہوں نے واسطہ رکھنے والے لوگوں نے یاد ہوئے گا بڑے سال پہلا بادل صاحب دے شہد سرکار سی کی اب میرے خیال دو جیارہ بارہ دی گل نہ ہوئے کہ دے نا ایک قانون آیا سی پرائیویٹ پبلک پروپرٹی ڈیمیج ایکٹ ایکٹ آیا سی کہ جی را کٹے پنجاب دے وچ کسی طرح دی ریلی ترنا پردرشن کچھ کرے گا اوہ کرنوڑا ایس گلدی جیمیواری پہلا پرمیشن لے گا پھر اوہ دی جیمیواری ہوئے گی اوہ اس پروٹیسٹ اوہ اس پروگرام دے کسی طرح دی کوئی وائلنس کوئی نقصان کچھ ہو گیا تے جیمیدار اوہ ہونگے جنہوں نے پرمیشن لے گئے بہت ویرود ہویا سی ہوتا گورنر تو ایسینٹ ملن دنائی ہو گئی اوہ دجی بارو کانون پاس ہویا اے جیڑی ستھی ہے اے پورا پورا جڑا اوہ برطانت سی گا اوہ سے نوہ لاغو کیتا گیا ہے ہون تسی پرمیشن لے گروپ کریلی کریں گے اسی پروٹیسٹ کریں گے اوہ تھے کچھ اٹھ دجی تتو آجان دے سرکار دے تتو آجان دے ایجنسیاں دے لوگ آجان دے نے تو اٹھے کچھ کر دا ہے انہوں سنبھاڑنا اوہ دے دیکھ رہے کرنا اوہ دے نجر رکھنا انہوں لوگوں نے چنہیت کرنا ایک ہی دکھا میں ایک کسے اندولن کاریدہ نہیں گا یہ سٹیٹ پولیس جیڑی ہون دی ہے ایسے کم ہون دی ہے ایس کر کے میں جیڑی کٹنا دی گل کر رہے ہیں ڈلی پولیس جیڑی جیڑا تریقہ اپنا رہی ہے کہ تو سی تیہ روٹ دی پالنا نہیں کرسکے ٹریکٹر باد آئے ڈیوٹی سی کہ انہوں پتہ سی رنگ روڈ دی جانے دی کچھ لوگ گل کر رہے ہیں انہوں روک دے سنشت کرنا سٹیٹ دا کم ہے اج تک کسے بھی سرکار نے اے نہیں کہی کی جیڑی پولیس فیل ہوئی اوہ دے سی جانچ کر آوانگے جیڑا ساڑی ہوم منسٹری دے انڈر دے ہوتا ہے کہن دے ہوتا ہے کہن دے ہوتا ہے پولیس جوان جاکمی ہوئے ہونا دی گنتی سر میں جاکمی جے ہوئے تو ماری گال ہے یہ دی کوئی شک نہیں پر دیش دا گری منتری امیت شاہ دلی پولیس جیدے انڈران دی ہے او دا دائیتو بندہ ہے کی آلٹی میٹلی جیڑو کہہ رہے ہیں کہ اپراد ہویا جی اپراد کچھ ہوندہ ہے ان روکڑا کی دی جمعیواری ہے ان روکڑ واسطے شہدتاں بھی ہوندی ہیں نا ساڑھے پولیس کا دے واسطے ہے کہ جی ایک کچھ سماس دے ویچ ایسی طرح ہو رہی ہے تو اسی کہنے ہو کہ سماس دے ویچ بہت ہی آراجکتا فیلان دی گال ہوئی کانو لنہوں ہاتھ چے لے لے گیا لال کے لیے تک پہنچ کے آ کچھ ہو گیا آ کچھ ہو گیا دیواری ایڈ گل کر لائیں گے کی ہویا پر انتو جو کچھ گلت ہویا جی پولیس نو لگ دے ان روکڑا ان روکڑا ان سرکشت رکھنا پولیس دی جمعباری ہے وہ انہوں نے حالے تک آپ دی رسپونسیوٹی آن نہیں کتی ای نو بیکھو ایک آروپ سیدھا ہے نہیں کہ لال کے لیے تے سنکت مورچے دا کوئی لیڈر گیا ہوئے ایون اے آروپ بھی ہے نہیں کہ پندیر پنوالا گروپ دے بندے بھی لال کے لیے تے گئے اور آروپ تے بھی ہے نہیں ایس کر کے اے جڑے گل ہے کی اینا دے راستہ روکیا گیا او دے ویڈیوز نے او دے ثبوت بھی نہیں ایسے کر کے پولیس نہیں کہہ رہی ہو گل صرف اینا دے خلافی کہہ رہی ہے تو سی تیرے روٹ دے پالنا نہیں کروائی پالنا کروانا اونا دے کم سی اینا دے نال جڑے بندے گئے او اس روٹے نہیں گئے انہیں لوگ آئے سی انہیں جنہ اندولن سی گا پاری ماترہ چے لوگ آئے کئی طرح دے لوگ سی گے کچھ نے اے ویچار دیتا ہے رنگ روٹے جاوانگے کچھ نے او دے ویچو انداجہ سی انہوں یا ویچار سی انہوں دے پلیننگ بھی ہو سکتی ہے میں نوں نہیں پتا ہو گوائیاں جو آئے گی جان چیزنسی لے کے آئے گی تو پتا لگے گا کہ لال کے لیے جاوانگے اس طرح بہت سارے لوگ پچھے پچھے دیکھے دیکھ چلے جاندے ہیں راہ نہیں پتا ہوں دے کچھ اور نہیں پتا ہوں دا یا جو ایک ٹریکٹران دے لائن چال پہ ہوتے چال پہ کچھ گمراہ ہو جاندے ہیں کچھ اتصا بھی ہوندہ ہے ایس کر کے جنہیں اتصا بھی چلے جاندے ہیں جیڑے گمراہ ہو جاندے ہیں جیڑے فالو کردے ہو چلے جاندے ہیں انہوں تے جنہوں نے پلین جی کتا ہوئے گا انہوں نے برابر نہیں مانگیا جا سکتا ایس کر کے جیڑے کسانسی جی اتھے چلے گئے وہ کوئی وہ گئے انہوں نے پرچہ درج ہوئے پر کسی کسان لیٹر دے وہ پرچہ درج نہیں ہوئے نا یہ تیار رکھنا چاہیے دے ایس کر کے چھبی جنوری تو بعد میڈیا نو پولیس نو پورے پرشاسنک دھنچے نو سب نو تیار کر کے انہوں نے ایک کٹنا ہونڈ دیتی کٹنا نو انجام لے کے گئے جدو ہو گئی تھی میڈیا ٹوٹ پیا میڈیا نو نہیں کیا کہ کچھ ایس طرح دے تتویت ہے آگے سی میڈیا نو لگا تاری گل کے ہی جیڑا خاص کر کے سرکار دن آڑا ہے انہوں نے کیا کسان اندولنے کرتا اج تک تسیب ایک ہو جننا دے خلاف پولیس نے پرچے کتے جننا نو پلیننگ کرنے رہے دسے انہوں نے دکھلا وہ میڈیا نہیں بولیا اور کسان اندولنے دکھلا بولیا ایس گلتوں پورا ارادہ سمجھا جا سکتا ہے اوستو بعد سرکار بلکل نرشنس بے حیائی نار دمنتے اتر آئی ہے اور لگا تار جاری ہے ٹھیک ہے کھوڑ چھوڑا ہے بریک لما گیا رجیب گزارہ صاحب نے بہت بریکی نے سمجھایا کہ چھوڑی جنوی دے ویچ کون کون انوالف سی تے انہوں نے میڈیا تے سوال کھڑے کی تے پر اینا اس سوال دے وچالے کسان سنگرشنو مہا پنچائتنا دا سہارا کیوں لینا پہ رہا ہے ایس سوال بھی بٹا ہے ٹوڑکٹ معاملے دے ویچ کیس کنے کمجور کنے مجبوط رہے آتی عدالتاں ویچ ججہ نے کی کہتا تے جو دوں ٹوڑکٹ والا معاملہ سامنے ہوندہ او دو میڈیا تے بھی ٹپنیاں ہوندیاں تے دو اے ٹپنیاں ہوندیاں او اس تو بعد ایس پورے سندھا رب نو جیسی کمانتری پدر تے سمجھنا ہوئے تے کمیں سمجھ کے واپس آکے ایجروب اچھا ایک اور فیت وڑا سوال کھا دیا کسان سگرش تے سو دن حاصل کی ہویا اسی ایس سوال تے چرچہ کر رہے ہیں تے گودارہ صاحب ساڑنا مجود ہے گیا ہے بنا کے اس کیٹ دا ٹول بنا کے پیش کیتا گیا سارے دیشتے ہیں تے اس تو بعد جو دو اس نو کمانتی پدر تے چکیا کیا ایک دو ٹویٹس نال ہی اس ساری چیزیں ہیل گیا ہے اس تو بعد تا پھر ٹویٹر تے ہڑا گیا سکا سوال ہے گا جو دو عدالتاں دے ویچے کیس گئے ہیں تے ان دو جائز سے باندیا ٹپنیاں نو ایک وکیل وجو اور جی گودارہ کی میں دیکھتے ہیں میں پھر کہاں گا ٹول کیٹ وڑا معاملہ ہوئے اور معاملے ہون جڑے کسانہ نو جڑے گرتار کیتے گئے اور نا دیجمانتا ہون یہ سارے معاملے دے جوڈیشری بھومی کا جڑی کافی پوزٹیو نظر آئی ہے پوزٹیو نظر آئی ہے یہ بلکل کہنا چاہیدہ ہے جدوں کی میں لگ دے کہ ساڑے جوڈیشل پروسس ہے جڑے ساڑے جوڈیش پروڈنس ہے نیاں دی ویدی ہے جڑے ساڑے نیاں ہون دی ویدیاں بنایاں گیاں سی او دی پالنا ہون دی کاٹ دیس دری ہے لگا دار لگا تار ہو دے ویچ کئی طرح دے بیریکیٹس آ رہے میں ایک گل کہنی تھوڑی اوکھی ہے پر میں پھر بھی کہنا چاہاں گا کہ جو میں دشارہ بھی بڑا کیس ہے او دی جمانت ہوئی جوڑے جمانت ہوئی جڑے ادھار ہون دے نے او اس ادھار تے جمانت دے دینی چاہیی دی ہے جڑے ادھار اس کیس چی بنایا گیا وہ بھی بہتر ہے پر کوئی بھی جمانت دے ویچ ایک ان بیلٹ ایک لائن ہون دی ہے تے جج اکثر لکھ دے بھی نہیں کہ اے جڑے جمانت دا آرڈر کرنا لگیا جو کچھ میں لکھا ہے ایک کیس دی میریٹ دے ہوتے دا کوئی پرواغ نہیں ہوئے گا دو تین گلان تے جمانت دے کے ساندھے نے پہلا کئی بار اے بھی پریکٹس دے ویچ کر دیاں ڈالتاں کہ کننا سیریس کننا گمبھیر آروپ کننا گمبھیر گل ہو دے خلاف ہے گی تے موٹے توڑتے انہوں ثابت کر دی ہون تک گوائی کی آگئی ہے دوجہ کیوں ویٹنسز دے نار کوئی توڑ فوڈ نہیں کرے گا ویٹنسز دے نو پرواغیت نہیں کرے گا یا پہج نہیں جائے گا جہاں چھ تو باہر نہیں ہو جائے گا عدالتی دائرے تو بار نہیں ہو جائے گا اے ویچار دیا گلہ ہندیاں ہون کئی معاملیاں دے بیچ سر کوٹس نے بہت ساری ججمنٹس جوانتاں دے کے اس دے آریاں نے جتے او جڑی فریمورک ہے جوانت دا اس تو اگے جا کے کئی بار اگے جا کے جوانت دتی جاندی ہے تے بہتر بھی ہندی ہے جو میں دشہ رویدی کے اس دیگل کریے جوانت دیتی کے اسی بیلکم کر دیا پرانتو ایس طرح دے جدو پورے کیس دی سمکشہ کرنے لگوں گے تے کاؤں گے کہ اس کھڑا نہیں ہوندہ یا کہ اس تا بہت گمبیر ہے پھر خطرے نے اس خطرے ہیں دے پرتی آگاہ رہنا چاہیے دے میں نو یاد ہے کئی سال پہلا چندگر دے بیجلی بوڑ دی انبرنلنگ تے خلاف کسانہ دا مومنٹ ہویا سی جڑی سوڑا تے سیکٹر تے دجھے پاسے تے سیکٹر دی ویچھ دی روڑا اوٹھے جلسہ ہویا اوستو پولیس نے لاتھی چارج کیتا جدو کسان اگے بہت بہت کافی کچھ ہویا پولیس نے پیاب جاگے کسان کٹے پرچے درج ہوگے تے جدو ایک کسان لیڈر دی بیل ہائی کورٹ دیوچ گئی تیجا جنے اوٹھے کیا کہ نہیں نہیں تجھے کی آرگیو کر رہے ہو میں تاکھاراں چاپڑے اینا نکی کیتا ہے یہ جڑا اکھاراں چاپڑے ہیں جڑا میڈیا دویچ آگیا وہ پڑے ہیں وہ سنے ہیں اس طرح دی کنسیڈریشن جدو آن دیا نے میں نو لگ دا ہے کہ وہ پوری جڑی جریس پروننس ہے او دے مطابق نہیں گی میں تھوڑا کنفیوس ہو گیا سارے بیانتے ہیں گزارہ صاحب تُسی یہ کہنا چاہ رہے ہو کوئی جمانت جڑی دیتی کی ہے جڑی عدالتیں دیتی کی ہے انہوں لگ دا ہے بھی عدالتیں ماندی پی ہے کہ کیس کھڑا ہویا کیس ٹینڈ کر دا ہے تو انہوں اس سے شک ہے ایک کہنا چاہ رہے تو سی میں نو تھوڑے سمجھا دو پلیز اصدر سمجھا دے نا میں تو انہوں شروع چاہ کیا کہ میں نو بیسے پتہ نہیں کہنا چاہی دے ایک نہیں پر میں کہاں گا ایس کرکے ہو سکتا ہے اس جڑا نہیں کہنا چاہی دا سی ان روکنوں دا پریاس کتے میں کر رہے ہوا یہ سمبھا ہے پر پھر میں تو انہوں کہا دیا تو اسے ایجاز مصطفہ نو سنیا ہوئے گا ٹی بی تے ہو لاؤ انسٹری تے وائس چانسلر رہے نے انہوں نے اسے دن جدن دشا روی دی گال ہوئی انہوں نے کہا ایسے جلس صاحب نے جرگر شفورہ جرگر دی بیل ڈسمیس کیتے سی جیڑا سیڈیشن تے کیدار ناد دا کیس ہے سکسٹی ٹو دا انہوں کوٹ کیتا سی او دے کچھ اور پیرے نو کوٹ کر کے او دی جوانت رد کیتی سی او دے اسے ججمنٹ دے کچھ پیرے کوٹ کر کے جوانت دے دیتی میں اے کہہ رہے سی کہ ساڑھی عدالتہ نو جرویس پروڈنس دا جیڑا فریم ورک ہے او جیڑا نیاپری ہے جیڑا فور جسٹس ہے ہے نا ان دے مطابق چلنا چاہیدہ ہے ان وائلٹ نہیں کرنا چاہیدہ ہر کیس دے بیچ تسی اٹھتنا ویکھوں گے پر ہساڑے دیچ ہندہ کی ہے جیڑے پاس سے ایسی کھڑے ہیں او دنوں کو عدالت انہوں ریلیو ملد ہے جوانت ملدی ہے بری ہندہ ہے تیسی باقی گلہ نو تھوڑا پاس سے کر دینے ہیں میں صرف سچیت ہو کے ایک گل کہنا چاہ رہے ہیں سی کہ جدو سے عدالتان دے کاروائی دی گل کردے ہیں سنو او س جیوریس پروڈنس دے مطابق گلہ نو کرنا چاہیدہ ہے ایک گل کیونکہ جدو عدالتان دے بیچ جیوریس پروڈنس دے باہر جا کے کچھ کیسان جو فائدے ہندے نے تے باقی کیسان دے بیچ نقصان بھی اندولن کاریا نو ہندہ ہے کیونکہ او دی ایک ریکوگنیشن بن دی ہے نا عدالتان دی سفورہ جرکر دے بیچ بیل نہیں ہوئی نروال دی نہیں ہوئی اس کیس دے بیچ اس معاملے دے بیچ عدالتان دی بھومی کا بہت بہتر دس دی ہے لے تک جمانتان دے کیس چے خاص طورتیں پر انتو ہوتے بھی سوال کئی طرح دے اٹھائے جا سکتے ہیں میں تھوڑا تھوڑا یہ ہون میں نو کلیر ہویا ہے شیو نو دیب تا بھی یہ ذکر کر سکتے ہیں عریق دارہ صاحب یہ جمانتہ ہو رہی ہیں سارے جڑے اس تو پہلے کس کنجے کر سکتے گیا پر اس سب دے بیچ آلے سو دنہ دے بیچ میں سو دن دا بار بار ذکر کر رہا ہوں سو دنہ دے بیچ ایک طریق ہائی لیٹ ہوئی چھبی جنگ اس تو علاوہ گیارہ بیٹکاں والی ہیں طریقہ تے بار میں گیار رسمی بیٹک والی طریق او بارہ طریقہ ایس ایک طریق دے تھلے کیوں دب گیاں میرا سوال تھے ہے گزارہ صاحب دیکھو سرکاریں جیڑی ہون دی ہیں نا ہمیں بہت طاقتور ہون دی ہیں سرکار انہی طاقتور ہے انہیں تکے ناڑ کسان نا تو ایک بھی کسان اوڈنیشن تو پچھے بینا ایون آب دی پارٹی دے جیڑا ناڑ جوڑا ہوڑا جیڑا کسان سنگ اٹھانے انہوں پچھے بینا پچھے بینا کانون بڑھائے راجی سوا دے بیچ تکہ کر دے ہوئے کانون پاس کتے اڈڈہ بڈڈہ اندولن ہون تو بات بھی سرکار ایک ایک وار کینڈ نو تیار نہیں کہ اسی ایک وار میں ڈی دجا چھوٹ ایم ایس پی تھی ایم ایس پی ہے اور ایم ایس پی رہے گی ایس پی چھوٹ لگاتا ہے چال رہے ہر کسان جان دا ہے ہر کوئی جان دا ہے ایم ایس پی تے ہون دی ہے او س ایم ایس پی تے خرید نہیں ہون دی صرف دو فصلہ کڑکتے چاول جہدہ پیسہ سرکار دین دی ہے ایک سرکار لگاتار بول رہی ہے ایس کر کے میں کیا سرکار لگاتار بول بول کے آپ دے پورے پیوستہ نال پورے ریسورسز نال گلہ نو ستھاپیت کر دیں دیے سرکار نے جیڑی کوشش لگاتار کر رہی زی او دے دن چونے اچھا بھی او دے اس پروگرام کچھ اور بندیاں نے آپ دی اتساہ دے بچ آپ دی کسی اور طرح دی پولٹکس میں بہت صاف کہہ دینا چاہنا بولا بولا کچھ او پولٹکس کسان کسان آندولن دی نیتیاں تو باہر جا سدھا 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 کونتا رمبی چادر پیڑھنا چونتا ہے سر میری چیز دکت ہے شبد میں آپ دے دو رنگت ہے ایک راشٹروادی رنگت ہے ایک ترمدی رنگت ہے کی تسی یہی کہنا چاہ رہے ہوں سر نہیں میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کیونکہ راشٹروادی جو اسی بول دیاں میرا کہنا ہے کہ راشٹروادی مطلب کئی طرح ہوندے ڈڈڈڈ تران دی ڈیفینیشن ایک یوروپ تو آیا ہوئے مطلب ہے جی دے وچ ایک ورگ دا اوہ پورے راشٹر دے وچ پر بھوٹتب ہوئے گا ڈومینینس ہوئے گا باکی تھلے ہوئے گی ہے نا دوجہ راشٹرواد دا مطلب گاندی تو لے گے ٹیگور نے دیش دے کنے ہی لوکانے اس طرح پورے اجادی دے اندولن دا راشٹرواد ہے جتے بھارت راشٹر دے وچ سارے لوگ برابر ہوئے سارے بولیاں دا برابر سمبان ہوئے گا سارے ترما سارے جاتیاں سارے ورگاں دا برابر سمبان ہوئے گا ایک راشٹرواد ساڑھا بھارت دا ہوا ہے اسی ساڑھے پرولم ساڑھے دیش دیش بڑیس ترتے ہیں اسی راشٹرواد دے پوری پریباشا نو ساڑھے رائٹ نے ساڑھے لیفٹ نے بھی بڑیس ترتے ساڑھے دیش دیش دی راشٹرواد نو اسی سمجھنے دی کتے کوشش نہیں کیتی ایس کر کے میں تو اڈی شاو دینی استعمال کر رہے ہیں اسی کے پی زی دجا تو اسی ترمدی گل کر رہے ہیں اکھوتی راشٹرواد کیسا ہے میں پھر میں آپ دیگی طرح گل کہہ رہا ایسے طرح تو اسی ترمدی گل کیتی ترم نو کئی طریقے نو بیکھے جاندہ ہے ایک پاس یہ بھی کہہ جاندہ ہے ترمدی راجنتی ملو بہت ہی بہت ہی بہت ہی آدھر شوادی راجنتی ہے نا دھرم نو کئی طرح اکھے جاندہ نا پر میں جڑی گل کہہ رہا سی میں او کہہ دیا ایک باسے کسانہ دے تین کانون ایم ایس پی ڈا رائٹ تے ہو جڑی ڈیمانڈ سی گیاں دو جڑی سرکار نے مندی گل کیتی ہے او دے واسطے آندولن چار رہا سی بطی سنگھن او دے نال کٹھے ہوئے دیش بھر دے ساڑے چار سو سنگھن سنگھن ہوئے پنجاب دے بطیاں تو علاوہ دو سنگھن اسے لڑائی نو لڑ رہے سی آندولن دی مول مول تارا اے سی گی بلکل سپس او دے بچ کئی سارے سوال ہون دے نید دیش لوگ جی میں کیا لوگتان تری ڈھانچے نو ستھاپیت کرن دے بڑی یوگدان ہے ایسے طرح دی گلہ او دے بچ ان بیلٹ ہون دیا نے اپنے اب سریجدیاں نے جے شروع کرو کسان آندولن دے چلگی جتھے بندیاں نو سوال کرو او اس طرح دے پریوک کرن والے جدے آتی اتصاہی سی گے جنہ دے سپنے کچھ بڑے سی جنہ دے راجنتی یاد سی یا جنہ دے اتصاہی ناسی سمجھ کاٹ سی انہ نے ایک نریٹیو بنان دی گل کتی پچی تریق تو پہلا انہ نے کہنا شروع کیتا پچی نو بھی کتا رنگ روڑتے گئے لال کے لئے تک لوگ گئے کچھ ہونا نو لیڈ کرن والے لوگ بھی سی او دا فائدہ سرکار نے اٹھا کے ایس طرح بدنام کرن دے انڈیوڈے انڈولنو کوشش کتی سرکار جو چاندی سی او دے نار ٹھیک ہو ہی گل سرکار نو مل گی جیڑا اچاندی سی تاہی ایک طریقہ ہائی لیٹ ہوگی ایس کر کیوں ہائی لیٹ ہوگی ٹھیک ہے اور چھوڑا ہے بریک لمہ آگے گزارہ صاحب نے بڑے او سوالان دے جواب دین دی کوشش کی تی ہے جڑے سوال تو اڑے جہن دے بیچ ہے میں تو اڑے سوالے تھے پوچھ دیں یہ تو اڑے سوالان دے جواب لپتیں پر کسان مہا پنچائت والا سوال باقی ہے ایس مہا پنچائت دے بچالے جڑے سیاست ہے گیا او سیاست مہا پنچائت دے ذریعے کسان سنگرشنو ہائی جک کرن دی کوشش رہتا نہیں لگی اے سوال بڑا مہتب ہونا ہے گزارہ صاحب پتہ نہیں دا کی جواب دین گے باپس آ رہے ہیں ایک قرفت بڑا سوال کر دے کسان سنگرشن سوال دن حاصل کی ہویا اے ہی سوال ہے گزارہ صاحب دے اسی اگے رکھ رہے ہیں بار بار گزارہ صاحب سنگرشنو چنگی طرح نیڑوں دیکھ دے پہیا تے جاک کسان اندولنا خود جڑے ہوئے ہے خود پیشی تو وکیل ہے اندولنا خود پارٹی سپیٹ کر چکے اس لی ان انویسی سٹوڈیو ساتھ دے گزارہ صاحب کسان مہا پنچائت ہونا بہت بڑی کال ہے کسان مہا پنچائت آمیچہ کٹ ہونا بہت بڑی کال ہے کھیتی بڑی منتری او سنو پی ایردہ نام بھی دے دن دے پر گزارہ صاحب کسان مہا پنچائت دے زریعے کی سیاست اے سنگرشتے بچ انٹر ہون دی دیکھو جتے سواج جوڑے گا لوگ جوڑنگے وہ اندولن دے بھی چوڑنگے وہ کسی میلے دے بیچے بھی جوڑنگے وہ تھے سب طرح دی تاکتاں سب طرح دی گلہ ہونگیاں توسی بیکھے ہونا کتے میلے بھی لگیا ہوئے کتے شہر دے بیچے بھی لنبا اندولن چل رہا ہوئے کوئی بھی اندولن ہوئے وہ تھے کوئی سامان بیچن والے بھی آپ دے آکے دکان لاندے نا اوٹھے پانے پیانے دے سیوہ کرنے والے بھی لوگ اپنے پانے دے توسی اندھا مومنٹ بہت نریڈوں میں بیکھا توسی بہت لوگ ایس طرح آن دے سینا کھانا لے کے آئے پانے لے کے آئے ایس مومنٹ دے ویچ بھی سب طرح دے لوگ آئے ایس کر سب طرح دے آپ آب دے ویچار آپ آب دے اچھاوہ بہونہوہ لے کے آن دے سارے بہونہوہ ایتنے بڑے اندولن دے سماہیت ہون دیا بہت سواگ تیوک آدم ہے پر ایس طرح دا جدو اندولن ایڈا ویڈا روپ لیند ہے او دیوچ وہ تاکتاں بھی آن دیا نے جننا نو اے دیوچو آب دی راجنتی یا ایک ویشیش طرح دی آب دی راجنتی اینو پاس سے چھڑکے اے چل دی رویت ایس سارے اندولن تو ایک راجنتی دا سریجن ہوئے جیو میں کیا بھی ریجسٹرینس دی راجنتی ایس طرح اوبر رہی ہے اے تا بہت سندر گال ہے نا وہ بھی راجنتی ہے پرانتو جے میں ایک کہاں کی جی میری راجنتی ہے میں اس طرح دے نربان ہے اس طرح دے پاس سے لے جانے دی گل کرنا لگ جاں تی اے نو نقصان ہوئے ایک سوال ہے ایک گل ٹھیک ہے شروع تو ایس طرح دی تاکتاں بھی کوشش کر دیا نے چھوٹے چھوٹے یہاں دولنا ہے چکر دیا نے میں کی مرکب اپ بڑا از یامپل دے دے دنا بڑا اینٹرسٹنگ ہوئے گا مہ ریانے دے کیچے ایک طرح دے لنبے پروٹریسٹ لنبے ترنے بیکھیں ہوئے گیس ٹیچر دے کیسا نو ہٹ آیا न آجایا دوری پاس سے ہریانے دے کیسے دوں بھی نے ایک سنکھتا مجھے پاتر جنرانے ایلیزی بیٹی کریکریا سارا پورا کر لیا ڈیر ویٹنگ کی ریگلور اپوائنٹ مینٹ ہوئے تھی ساڑھا نمبر آوے ایسی کمپیٹ کریے تھی شاید ساڑھا نمبر آجے اور دو آن دی ترنیاں دے مطلب ایک ہے کہ ساڑھاو نا دوجہ ہے کہ ساڑھا نوکری دیوچے آن دا کمپیٹ کرن دا کنسٹریشن دیوچے جون دیوچے آن دا موقع دیا جاوے ایس دو آن دے ہے کہ جتھے کتے ہوتے جائے ہوتا سب ارثن کر رہا ہو تے کوئی سوال نہیں کرتا تو تھی بھی کتا سی تھی بھی کتا سی یہ دا مطلب کی ہے ایس طرح دی تاکتہ ہمیشہ رہن دیا نے جیدے لوگوں پہچان دے بھی نے تے ڈبڈا اندولن ہو رہا ہوئے تے اس طرح دی تاکتہ بھی چلے آنا آب دے اس انٹرسٹ نو اس ویچار نو اس باونو لے کے او تا سبھاویک ہے اوہ لوگ آئے لگاتار آئے تو لگاتار لوگوں نے انہوں پہچان بھی کتی ہے لوگوں نے انہوں سوال بھی کتے نہیں لوگوں نے انہوں ویک بھی رہنے تے اوہ ایس گل تو پیڑتے پریشان بھی نہیں جنہا روکیا جا رہا ہے جنہا روکیا جا رہا ہے جنہا روکیا جا رہا ہے گزارہ صاحب ایک تسیب آج اڈا سپریم کورٹ نے ایک کمیٹی بنائی تو اسی اندہ ورود کرتا تو انہوں سرکار نے جڑیاں تو اڈے کے چیزیں رکھیا تو اسی اندہ ورود کھڑے ہوں پھر سو دین دے وچہ صرف کسان سنگرش نے اے حاصل کیتا کہ دیش دے وچہ ڈائی سینٹ دی ایڈی اوائیس ہے گیا ہے وہ اس نو خلالہ ملیا جا اس تو علاوہ کچھ اور حاصل بھی ہویا دیکھیں سارے معاملے دیشن جڑا تسی کیا کمیٹی نو خارج کرتا ہے انہوں تھوڑا پلٹ کے کہیے کسانہ نے کیا سرکار کانون ریپیل کرے کانون واپس لوے دیکھتا ہے وہ دے وچہ بہت ساری دیکھتا نے بہت بڑیاں دیکھتا نے انہوں دور کرن دی لوڑ ہے پر انہوں دور کرن دی ویجائے تسی ہوڑ دے بیپدہ پا دے ہو اے تک کسانہ اکسان نہیں چاہ سکتے سوڑی کار بھی نہیں کر سکتے کسانہ نے کیا ریپیل کر لو اوستو تسی کسان سنگھنا نو شامل کرو ایکسپرٹ نو کرو اگری کلچر دے ایک آنمیسٹ نو کرو سارے نو گل کر کے سارے سٹیک ہولڈرز نو پوچھ کے کنجومر بھی ہوئے گا کھیت مزدور بھی ہوئے گا سارے ہاں دے ویجائے چرچہ کرن تو نوے کانون لے کے آؤ اے انہوں نے کیا سپریم کورٹ نے کی اے کانون رین گے سسپنٹ کر دیں نے مین وائل آچار ویمری کمیٹی بنا دیں نے اے تاڑے اپین دن پوچھ لے گی اے تا کوئی گل نہ ہوئی نا تو اسے سکتا کہہ رہے ہو ریپیل کرو پھر ایک نوہ بہتر کانون لے کے آؤ نا آخر دکت کی ہے کہ لوکاں دی سانجیداری نا لوکاں دی بھاگی داری نا لوکاں دے ویچار نو سنکے توسی کانون بڑھاؤ دیش دی نیتی بڑھاؤ یہ دیچ بورا کی ہے میں تا اس پارٹی چو آنا جنہ دی لائن ہی ہے سوراز دا ویچار ہی ہے کہ جتھے جتھے سمبو ہوئے جنہ پدر دی گل ہوئے اس بندر دے لوکاں دے ویوز آن تے ویوز دا مطلب ہے نہیں کی کوئی کیپچر کر کے ایک طرح دی ریگریسیو گل کر دوے لوکاں دے سبھاوک رییکشن آن لوکاں دے بھلے وارے ایکسپارٹ بھی گل کر سارے آنے ملکے سلا بڑھاؤ تے کانون اس طرح بڑھ جان نیتیاں بڑھ جان اینا سو دینا دے ویچے دیش دے ویچے ای چیز سمجھ آ چکی ہے کہ سینشل کاموریٹی ایکٹ کی ہونتا ہے پڈیوز سر تے کزیوم مر دے ویچارے فاصلہ کی ہونتا ہے دیش دے ویچے سمجھ آ سکی ہوں سارے لوکاں دے سکی ہوں کہ کھیتی کروں اصل بیچ خراب کیوں ہے گیا دے سکی ہوں سمجھ آیا سو دنہ میں کیوی جی ایک اوڈیسا دے لیڈر ہوئے کشن پٹنائک 32 سال دے عمر دے ویچے ایم پی بن گئے سی سنبھل پورتے جی وہ جنتہ پارٹی بنی سنگار چل رہے سی جی پی مومنٹ ہو دیج بہت ایکٹے سی تے جنتہ پارٹی بن کے جو سرکار بنالی اوڈ ہو کے سمتہ سنکرم بنالی ایسی ساڑھے ساتھی یوگیندر یادو جی سنیل ایک شنگ آباد میں تھے اے سارے انہیں دے شاگیرت سی انہیں دے رہنمائی چکم کرتے سی اوڈ کشن پٹنائک دے کتاب ہے کسان اندولن دی دشا تے دشا اوڈ کہن دے نے اے امید کرنا کسانا تو کیوں کانون دی بارکیاں انہوں سارے سمجھ جانگے اے تا انہوں نے پرتی اتیچار کرنا ہے پراد کرنا ہے وہ انہوں ایسنس سمجھاندہ ہے انہوں نے مول تتو سمجھاندہ ہے لوگ سمجھاندہ ہے لوگ سمجھ کے گل کر دینے کی بھی انہوں نے دسو تس ایدنا ہوئے گا کی لوگ سمجھ آگیا کہ ایسنسیل کومیوڈیٹیز ایکٹ دے ایمینڈمنٹ کر کے سرکار نے بڑے بیپاریاں نوں اے چھوٹ دیتی جنہاں مرجی ہوئے گی جس ریٹ چی بیچنگے وہ انہوں نے چھوٹ ہوئے گی سرکار کوئی نینتر نہیں کر پائے گی تے انہوں نے سادن نے وہ روک سکتے ہیں وہ مرجینار ریٹ بدھا دیں گے یہ بہت خطرناک سمجھ انہوں نے یہ گل سمجھا گی درجی کساناں نے یہ بھی سمجھا گی جتھے منڈی دی ایک تھانتے انہوں کئی ویپاری جڑی کمپیٹ کر کے او دی فصل دا مول لاکے خرید سکان جسے ایم ایس پی نہیں مل دی ہوتے او دہا تے بلکل اہی گل ہے نا اوہتھے جو منڈی ختم ہو گئی تے پھر انہوں نے کئی ایک آیا کسی کو جایا نہیں آیا بڑے بیپاریاں نے پینڈی بڑھ لے بندلے اوہتھے جا گی تو خرید لے اوہتھے جا گی تو خرید لے ریٹ دیوچ کمپیٹشن نہیں ہونا تے پھر انہوں نے نقصان ہے گا ہے نا ایسے طرح ایس سارے ایگریمنٹ ڈیکٹ ہے اوہ دے بھی دکھتا نہیں بہت سارے دکھتا نہیں اوہتھے سمجھا گیا کہ کسانہ دے ہیت دے بیچے نہیں گے اے دے ناڑک جڑا دیوک پتی جڑا بیپاری ہے وہ زیادہ تاکتور ہوئے گا سرکار اے دیو جڑی آب دی انٹرونیشن ہوں دی سرکار دی وہ تو ہتھ کچھ لے نا چاہدی ہے مارکٹ دے ہوالے چھڑ دینا چاہدی ہے انٹرونیشن کی ہے سوامین آتھا نایوگ نے کیا کہ سرکار تے کرے سنشت کرے کسانہ دی ٹوٹل لاغت سی ٹو لاغت دا ڈیڑھ گنا انہوں نے ریٹ ملے اے جڑا اے جڑا لاغ دائک مول دینا سنشت کرنا سرکار دی جمعہ باری ہے ایس کر کے بھی جمعہ داری ہے کہ سرکار بہت سارے نینترن ڈان دی ہے سرکار کین دی ہے تجھے رہنے چاہے گا سرکار نے کہتا پانے نیوہ نا جاوے سرکار سرکار نے گرین ریولیشن دی ٹائم تک نیے گلا کسانوں نے کہے کہ ایک پاسے لہ کے گئی تو یہی کوئی ایک جسٹنس ہے اے ہی لوگ کان دی سرکار ہونا ہے سرکار کوئی لوگ کان تو اڈر نہیں ہوندی ایس کر کے کسانہ دے یا کسانی ناڑ جڑے سارے تب کیا دے جیڑے کنسرنے انہوں سرکار پوزیٹیو لی نیا پروک تریقے دشا دیس کے اے انٹروینشن ڈی رہنے چاہیے دیئے ایم ایس پی منڈی سسٹم میں سارے اوڈی بیوستاد ڈی سرکار صاحب میں اکیر دیوچ صرف اہی کہہ نا چاہوں گا کہ جیس سو دینا دیوچ جیڑی تسی کہہ رہے کہ جیڑی دی اسینس ہے او سمجھ آ چکی اے لوگ کان کی ایس سو دینا دیوچ تسی مبارک تے حق داروں جی حق دار سر ایس سو دن دوچ کسان اندولان نے کسان جتے بندیاں نے اس پوری دیش دے کسان اندولان کٹھے ہوئے سنکت کسان مورچہ بنیا سنکھن سی گے ساڑھے چار سو دکریب چار پنچ کارڈینیشن بڑیاں سی گیاں سب کٹھے آئے انہوں نے ایک بہترین ایک جامپل پیش کیتا کہ آپ سے گل بات رہیں ڈیموکریٹک تریقے نار سانجی گل بات کر کے جیڑا فیصلہ ہوئے گا ہوتے کھڑے ہوں گے ایک بہت یونیک ایک جامپل پیش کیتا ہے تو انہیں دمنکاری انہیں نرنکش انہیں آلوک تانترک سرکار دے سامنے لگا تار انہاں پیسپول آندولان چلایا ہے ایس کر کے کسان آندولان دے بیچے لگے ہویا ہے ہر ویکتی ہر انسان ہر کسی چھوٹا بڑا سمجھتا ہے وہ سارے بدھائی دے پاتر نے وہ بھی بدھائی دے پاتر نے جنہاں نے ریپورٹنگ کردے ہویاں ڈیویٹس کردے ہویاں ایک بہت ریزنیبل واجب سوالہ دے نال ڈیویٹ نو اگے بدھائیا ہے کسان لیڈرش بتا بڑائی دے پاتر ہے یہ چلو بہت انہاں رجیب گدارہ بہت بیباکی نال تو اسی بڑے سوالہ دے جواب دیتے ہیں گیا ہے اس انہاں رجیب گدارہ سار نال تے اے رجیب گدارہ ہرانے جس بیباکی نال اپنی رائے رکھی ہے اس رائے دے نال تو اسی کنے سہمتو اے توڑے دے نربہ کرتا ہے پر سو دنہ دے وچ کسان اندولن نے کسان سگرشنے کی گواہ توڑے سامنے ہیں پر اس سگرشنے دران جڑیاں آہ شردانچلیاں دیتنیاں جانیاں چاہیتی ہیں اووی کی تیخصی پولنا چاہیے سو دنہ دے وچ بہت شہادتاں ہوئی ہیں تے انہاں شہادتاں دے وچالے بیلوڑی بیان پاجی بھی ہوئی ہے ایسے اسی لیٹ کا ملو اس نو بھی سانو پولنا چاہیے جس سب کوش یاد رکھوں گے تا اے سو دنہ وچ کسان دولن نے گوایا کاٹا ہے تے کھٹے آجاتا ہے اس سے لیے گودارہ صاحب مبارک قبول کردے پہ ہے تے مبارک انہاں نو بھی جننے سنگرش دا سچ لوکاں سامنے رکھیا تے سچ دے نال کھڑے ہے تے انہاں لوکاں نو لانتاں جننے اے سنگرش نو تار پیڈو کا اندی کوشش کیتیا ہے جنہاں ڈائی سنٹ تی آوائی دے خلاف آبدہ مسالہ لایا ہے وہ آپ سوچ رہن آبدہ گریبان والو خود دیکھ سکتے ہیں سانو لوڈ نہیں ہونا تے انگل چکندی کیونکہ لوکاں پہ فیصلہ کر لنگے کہ تسی لوکاں نے اے سنگرش دے نال کی کیتا کیونکہ اتحاس تو اڈاوی ذکر ہوئے کا ہون تسی دیکھ لو کہ کڑے اتحاس دے نال تو سکھڑنا کیونکہ اندولنہ دے نال سنگرش دے نال ڈیموکریسی بایٹی ہے لوکاں تر بچتا ہے تے جے اندولن جی بھی تے پر جی بھی بیالے شبتہ دے دیبیٹ کرنی ہے تے پھر تو اڈی برچی بہت اگر